السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے پیچھلی بار ہم نے کوشن آنسر اور خالی جگہیں جو پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ ہے وہ سب ہم نے کر لیا ہے آج ہم کریں گے یہاں سے شاعر حافظ جلندری نے نظم میں ناو چلانے والے دفتر جانے والے استعمال کیے ہیں آپ ایسے ہی چھے نام لکھئے جن کے پیچھے والے والی یا والا آتا ہو تو جس طرح حافظ جلندری نے اپنے نظم میں ناو چلانے والے دفتر جانے والے استعمال کیے ہیں ویسے ہی آپ کو اور چھے نام لکھنے ہیں جن کے پیچھے یا تو والے آتا ہو یا تو والی آتا ہو یا پھر والا آتا ہو مثلا سونے والی بکارنے والا دوڑنے والے ایسے آپ کو چھے الفاظ اور لکھنے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا ہے پڑھانے والے ہنسنے والی لکھنے والا کھانے والا کھلانے والی آنے والا ان سب کے لاس میں یا تو والے آتا ہے یا والا آتا ہے یا والی آتا ہے اس کے بغیر بھی اگر آپ کچھ اور لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں مگر سیوٹیبل وارڈ آپ کو لکھنا ہے جس کے لاز میں والے والا یا پھر والی آتا ہو ایسے الفاظ آپ کو لکھنے ہیں اب ہم کریں گے سیکنڈ نمبر شاعر نے کام کے نسبت سے بننے ہلوائی نائی بابو اور مزدوروں کے نام لکھے ہیں اب ایسے ہی پانچ پیشاوروں کے نام اور لکھئے تو جس طرح شاعر حافظ جلندری نے اپنے نظم میں کام کے نسبت سے بننے ہلوائی نائی بابو اور مزدوروں کے نام لکھے ہیں وہ ایسے ہی ہمیں کیا کرنا ہے پانچ پیشاوروں کے نام لکھنے ہیں مثلا جیسے کیا ہم پہ دیا ہے دوبی، ڈرائیور، استاد، کلرک تو ایسے اور پانچ ہمیں لکھنے ہیں تو ہم کریں گے ترخان ترخان کہیں گے ہم کارپنٹر کو جو وڈز پہ کام کرتے ہیں لکڑیوں پہ کام کرتے ہیں اسے ہم کہیں گے ترخان لوہار لوہار ہم کہیں گے بلیک سمیت یعنی کی جو لوہوں پہ کام کرتے ہیں سنار یعنی کی جو سونے سے کچھ بناتے ہیں یا پھر گولڈ سمیت ہم اگر انگریزی میں کہیں تو ہم اسے گولڈ سمیت کہیں گے موچی یعنی کی شو میکر جو جوتوں کے مرمت کرتے ہیں جوتے بناتے ہیں درزی جو کپڑے سیتے ہیں یا پھر کپڑے بناتے ہیں جیسے کی ہم انگریزی میں کہیں گے ٹیلر تو آج ہم بس اتنا ہی کریں گے نیکس کلاس ہم گرمار لیں گے انشاءاللہ تو اپنا کپی کمپلیٹ کیجئے گا اور مجھے اپنے ورچسپ نمبر پہ میری اپنے پرسنال ورچسپ نمبر پہ اپنا ہوموک ضرور سینٹ کریں اپنے نیم اور نیم رو نمبر کلاس سیکشن سب منشن کر کے دینا تینکیو